نمازکار دوستو رام جی مشرا نام ہے مہار آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل جیم سکول پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدرسہ بورڈ کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے مدرسہ بورڈ سے بی اے کیا ہے یعنی گریجویشن کی ڈگری اگر آپ کی مدرسہ بورڈ سے ہے تو کیا آپ آئے اس کا ایکزام دے سکتے ہیں مدرسہ بورڈ کیا ہوتا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کے سیٹیفیکٹ کی ویلیو کیا ہے ساری باتیں یعنی مدرسہ بورڈ کی کمپلیٹ جانکاری اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے بس سرو سے لے کر لاشت تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور اپنی نولیج کو بڑھاتے رہیے چلیے آسان بحاظے میں آج کچھ اچھا سیکھتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں اس ویڈیو کو بنانے کا اودیش کسی ویورز کے کمنٹ کو لے کر ہے انہوں نے کمنٹ میں سوال کیا تھا تو اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے بات کرتے ہیں مدرسہ بورڈ کیا ہوتا ہے جو ادر اسٹیٹ بورڈ ہوتے ہیں سیم اسی طریح سے مدرسہ بورڈ بھی ہوتا ہے انہے اسٹیٹ بورڈ کے برابر مدرسہ بورڈ سب سے بڑا جو مدرسہ بورڈ ہے وہ یوپی بورڈ اور مدرسہ ایجوکیشن لکھنو کا ہے اور اس کے بعد بیہار مدرسہ بورڈ ہے اس کے بعد راجستان مدرسہ بورڈ اس کے بعد اتراخنڈ مدرسہ بورڈ ہر سٹیٹ میں الگ الگ بہت سارے مدرسہ بورڈ ہیں مدرسہ بورڈ سٹیٹ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے اس میں ایڈمیسن لینے کے لیے کوئی بھی ایڈمیسن لے سکتا ہے مدرسے میں جب ایڈمیسن آپ لیتے ہیں تو اس کا ایڈمیسن جولائی میں ہوتا ہے ایک جولائی سے لے کر نومبر کے لاشت تک آپ ایڈمیسن لے سکتے ہیں مدرسے کا ایفیلیشن جس بھی مدرسے میں آپ ایڈمیسن لیتے ہیں اس کا ایفیلیشن مدرسہ بورڈ سے ہوتا ہے بات کرتے ہیں کہ مدرسہ بورڈ میں آپ کون کون سے کورس کر سکتے ہیں مدرسہ بورڈ کے اگر کورس کی بات کرے تو اس میں آپ منسی، مولوی، آلم، کامل اور فازیل کا کورس کر سکتے ہیں منسی، مولوی ایک ہی لیول کے کورس ہیں ایک ہی برابر کے ہیں لیکن منسی میں فارسی لینگویج کو زیادہ مہتو دیا گیا ہے اور مولوی میں Arabic language کو اگر آپ منشری یا مولوی کرتے ہیں تو منشری فارسی اگر آپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ عالم فارسی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کامل فارسی کر سکتے ہیں اگر مولوی آپ کرتے ہیں مولوی Arabic تو اس کے بعد آپ عالم Arabic کر سکتے ہیں اور کامل Arabic کر سکتے ہیں یعنی منشری مولوی کورس ایک ہے جو دو بھاشوں میں ہوتا ہے فارسی اور Arabic اور عالم کورس بھی دو بھاشوں میں ہے کامل بھی اسی طریقے سے دو بھاشوں میں ہے آپ جس ویواسہ میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا کورس ہے وہ فازل پوشٹ گریجویشن کورس مانا جاتا ہے اس میں اردو لینگویز کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے آپ کو پتا ہے مدرسے کا نرمار ہی اردو بھاسہ کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا گیا ہے تو آپ فازل کا کورس اگر آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ پوشٹ گریجویشن کورس ہے آپ بات کر لیتے ہیں یہ سارے کورس کس لیول کے ہیں دھیان سے سن لیجئے مونشری اور مولوی کا کورس دسویں کا ہے اسے ٹینتھ لیول کا مانا گیا ہے جو ادر بورٹ سے آپ ٹینتھ کرتے ہیں سیم وہی ویلیو مونشری اور مولوی کورس کی ہوتی ہے ٹیلتھ کی جو ویلیو ہوتی ہے باروہی کی وہ آلیم کورس کی ویلیو ہے اس کے بعد کامل گریجویشن انڈر گریجویشن کورس مانا جاتا ہے اور فازل پوشٹ گریجویشن کورس مانا جاتا ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے اگر آپ کامل کا کورس کرتے ہیں یعنی انڈر گریجویشن کورس کرتے ہیں مدرسے سے تو آپ اس کو ادر جو یونیورسٹی ہے ادر جو کالج ہے ڈگری کالج جہاں آپ بی اے کی ڈگری بی کام کی ڈگری لیتے ہیں اس کے برابر کی ڈگری یہ نہیں مانی جاتی یہ ڈگری آپ کی کسی مدرسے میں کوئی ویکنسی ہے وہاں آپ کی کام آ سکتی ہے جیسے آپ آئی ایس آئی پی ایس کا فرم بھرنا چاہے یعنی یو پی ایس سی کا اگزام دینا چاہے تو اس سے آپ کامل کی ڈگری سے نہیں دے سکتے یعنی یو پی ایس سی کے اگزام میں کامل جو مدرسے سے آپ ڈگری لیں گے انڈر گریجویٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ ادر انڈر گریجویٹ کے مقابلے نہیں ہوتی آپ اسے یو پی پی سی ایس کا یا ایم پی پی سی ایس کا یا یو پی ایس سی کا کوئی بھی اگزام نہیں دے سکتے آپ کی وہ ڈگری مدرسے کی ویکنسی میں کام آتی ہے مدرسے کی جو ڈگری ہوتی ہے جو مارک شیٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی ویلیو لکھی ہوتی ہے منشری مولبی اور عالم یعنی 10th اور 12th کی جو ڈگری ہے جو مارک شیٹ ہے وہ ادر اسٹیٹ کی جو مارک شیٹ ہوتی ہے اس کے مقابلے ہوتی ہے اس کے برابر کام آتی ہے اگر آپ نے ادر کسی بورٹ سے 10th کیا ہے تو اس کے بعد آپ عالم میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ 10th میں اردو ہونی چاہیے اگر آپ نے 12th کی پڑھائی کی ہے اور 12th میں اردو ہے تو آپ کامل میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں جو انڈر گریجویٹ کورس ہے ساتھی ساتھ آپ یہ بھی جان لیجئے کامل اور فازیل جو انڈر گریجویٹ اور پوشٹ گریجویٹ کورس ہیں اس کے آدھار پر آپ پی ایس ڈی بغیرہ نہیں کر سکتے جیسا کی میں نے پہلے بتایا کہ جو انڈر گریجویٹ اور پوشٹ گریجویٹ جو کورس ہیں ان کی ڈگری کی ویلیو آدھار یونیورسٹی کی ڈگری کے برابر نہیں مانی جاتی اس کے ایگزام کی اگر بات کرے تو ایک جولائی سے نومبر لاشت تک آپ ایڈمیسن لے سکتے ہیں مائی جون میں اس کا ایگزام ہوتا ہے اگر آپ کو اردو آتی ہے آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ اس ایگزام کو کوالیفائی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی کوئی سوال ہے کوئی سجاو ہے تو نیچے کمنٹ کیجئے ہم آپ کے کمنٹ کا انتظار کرتے ہیں ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور جڑے رہیے آرجیم اسکول کے ساتھ دھنیواد